یوپی کے بہرائج کے درگاہ علاقے میں اگیا تھاملاوروں نے گھر میں سو رہے ادی وقتہ کی دھار دھار ہتھیار سے گلہ ریت کر نرمام ہتیا کر دی دیر رات ہوئی ادی وقتہ کی ہتیا کے بعد سے پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے سوچنا پانے کے بعد موقع پر درگاہ ایم کوتوالی نگر دونوں تھانوں کی پولیس نے ادی وقتہ کی شاو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا پریجنوں کا کہنا ہے کہ چالیس ورشی ادی وقتہ انتجامل گھر کے برامدے میں سو رہے تھے نیند کھلنے کے بعد صبح گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ ادی وقتہ کا شعب بستر پر چھت وی چھت عوستہ میں پڑا ہوا ہے پریجنوں کی چیکنے چلانے کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اکھٹا ہو گئے اسی بیچ لوگوں نے اس کی جانکاری اس تھانیے تھانے کو دی موقع پر پہنچے زلے کے ایس ایس پی کیشف چودری نے گھٹنا اس تل کا جائزہ لیا اور بتایا کہ اگیا تھاملاور کے دوارہ ادی وقتہ کی نرمہ مہتیا کی گئی ہے جس کے کھلاسے کے لیے ٹیم گھٹیت کر دی گئی ہے سب ہی بندیوں کو کھنگالتے ہوئے جلد ہی اس معاملے کا کھلاسہ کیا جائے گا ادی وقتہ کی نرمہ مہتیا کے بعد سے زلے کے تمام ادی وقتہوں میں آگروش فیل گیا ہے سر درگاہ تھانے میں ایک ہتھے گھٹنا ہوئی ہے سر کیا آپ رہنگا تھانہ درگاہ شریف کی جمیل کولنی میں صبح ایک محلہ نے سوچنا دیا کہ راتری میں وہ اپنے پتی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور گیارہ بجے کے بعد سب لوگ سوئے تھے اور صبح جب جگی ہے تو اس کے پتی کی لاس اسی تکت پہ ملی ہے جس کے بغل میں وہ سوئی ہوئی تھی جو ویکتی ہے وہ لگوگ چالیس ورس کا ہے اور پیسے سے وکیل ہے اس سوچنا پر پولیس والا اور ادھکاریوں دورا موقع کا انڈریکشن کیا گیا ہے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے پریجنوں سے اور انے لوگوں سے پستاچ کی جا رہی ہے گھٹنا کے اناورند کے لیے ٹی میں لگائی گئی ہیں جلد ہی گھٹنا کا اناورند کر لیا جائے گا اور اس میں جو بھی شنگ لپت اپراد ہی ہوں گے ان کو گرفتار کر کے ان کے بردود کا ٹھوڑ بیتی کارویس سنیسیت کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی